پاکستان سے اچانک کہاں گائب ہو گئے صحاب چٹور نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں او جاگر میڈیا اور میں ہوں ابو اللہ شیرم آئیے خبروں کو بستار سے بتاتا ہوں صحاب چٹور ایک نام آپ کو یاد ہوگا دو جون کو صحاب چٹور نے اپنے سفر کی سروات کی تھی میں بات کر رہا ہوں دو جون دو ہزار بائیس کی کیرلا کا ایک نوجوان جو پائدل حج یاترہ پر نکلا تھا حج کرنے کو وہ نکلے تھے لیکن ان کا ارادہ تھا کہ میں پائدل حج کے لیے جاؤں مہینوں تک پائدل چلنے کے بعد وہ اپنے ملک کے کئی راجیوں کو لانگتے ہوئے پائدل پار کرتے ہوئے پاکستان کے بورڈر پر پہنچے لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان سرکار اس کے لیے ویجا نہیں پروائیڈ کرتی ہے اس کے لیے ویجا کا رینج نہیں کرتی ہے لیکن صحاب چٹور کے حمد میں کوئی کمی نہیں آئی انہوں نے اہد جو کیا تھا انہوں نے یہ دل میں وچن جو کیا تھا انہوں نے فیصلہ جو لیا تھا کہ مجھے پائدل حج یاترہ پر جانا ہے چاہے مجھے کتنا انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور وہ اپنی کوششوں میں لگاتار لگے رہے ڈٹے رہے اپنے بلند حوصلے کے ساتھ بلند ارادوں کے ساتھ تب جا کر کے جب دو جون دو ہزار بائیس کو اس کی سفر کی شروعات ہوتی ہے لیکن پاکستان سرکار اس کو ویجا آفر کرتی ہے پانچ فیوری دو ہزار تیش کو اور وہ چھے تاریخ سے چھے فیوری سے اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں لیکن آج بارہ تاریخ ہے لیکن اچانک کیا خبر آتی ہے کہ پاکستان میں صحاب چی ٹور کی انٹری ہونے کے بعد چلتے چلتے اچانک صحاب چی ٹور پاکستان سے گائب ہو جاتے ہیں یہ چیز لوگوں کی بیچے کوتو ہلکا بشے بنا ہوا ہے لیکن میں آپ کو اس کی پوری جانگاری بتاؤں کہ پاکستان سرکار نے جو ویجا پروائیڈ کیا تھا اس ویجا کی جو ویلیڈیٹی تھی جو اس کی ویدتہ تھی وہ صرف بہتر گھنٹے کے تھی تو صحاب چی ٹور کو پاکستان میں رہنے کی اجازت صرف بہتر گھنٹے تھی وہ بہتر گھنٹے تک ہی پاکستان کے اندر رہ سکتے تھے اس وجہ سے ابھی ابھی جو خبر نکل کر آ رہی ہے ابھی جو صحاب چی ٹور کی تازہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحاب چی ٹور ایران پہ پہنچ چکے ہیں پاکستان سے انہوں نے فلائٹ کے جریعے ایران پہ جا چکے ہیں وہ اور اب وہ ایران سے پھر وہاں سے پائدل حج یاترہ پر نکل پڑے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے لیکن تازوب کی بات یہ ہے کہ پاکستان سرکار نے کہیں نہ کہیں صحاب چی ٹور کے ارادوں پر پانی فیرنے کا کام کیا تھا کیونکہ صحاب چی ٹور نے ایک وچن لیا تھا جب وہ گھر سے نکلے تھے ان کے من میں یہ چل رہا تھا کہ میں پوری حج یاترہ پائدل چلوں گا لیکن پاکستان کے اڑیل رویے کی وجہ سے صحاب چی ٹور کے شفر میں تھوڑی سی جو ان کے اندر جگ رہی ہوگی کہ میں نے اہد تو کیا تھا میں نے خود سے بچن کیا تھا کہ میں پائدل حج یاترہ پر جاؤں گا لیکن وہ فلائٹ کا سہرہ لینا پڑا ابھی وہ ایران پہنچے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ ایران سرکار اب کتنے دن کے لئے اس کو ویجا دی ہے اس کے بعد اور بھی ملک سے ہوتے ہوئے وہ آگے اپنی حج یاترہ کو پورا کرنے کے لئے مکہ جو کی شعودی عرب کا ایک جگہ ہے مکہ وہاں پہنچنے والے ہیں جیسے ہی پھر سے کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے سامنے پھر سے حاجر ہوں گا صحاب چی ٹور کی نئی اپ ڈیٹ کو لے کر ابھی اپ ڈیٹ یہی ہے صحاب چی ٹور پاکستان کو چھوڑ کر اب وہ ایران پہنچ چکے ہیں صرف تین دن کی ویزا ملی تھی پاکستان کے اندر رہنے کی انہوں نے وہ تین دن وہاں پورا کیا اب اسی ایران میں وہ اپنے پائدل یاترہ پر ہیں اور آگے کی اور شفر کر رہے ہیں اور ہم یہی دعائیں کریں گے کہ صحاب چی ٹور کا جو ارادہ تھا وہ اس میں کامیاب ہو اور وہ جلچہ جلد مکہ موظمہ کو پہنچے سعودی عرب کے وہ شہر جہاں جائرین جاتے ہیں حج کھولیے وہاں پور پہنچے چلیے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا اور اپنا کمنٹ جرور درج کروائیے گا